پب جی کے حوالے سے کبھی کوئی اچھی خبر دیکھنوں کو نہ مل سکی اب پھر یہ پب جی کا جنون چار ہستے کھیلتے مسکراتے لوگوں کی جان لے گیا یہ معاملات دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے پب جی میں ایسا ہے کیا جو ایک انسان کو اس حد تک جنونی بنا دیتا ہے کہ جس سے ایک انسان قتل کر دینے کی حد تک چلا جاتا ہے ہم آپ کو اس حوالے سے آگے چل کر بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے نافع اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے اب تک پہنچ سکے جی ہاں ناظرین بلکل اب تک کئی ایسے واقعات سامنے آ چکے ہیں جس میں پب جی کے نشے میں مبتلا ہو کر جنونی ہو جانے والے نوجوانوں نے بہت سی انسانی جانے قتل کی ہیں واقعہ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ گوشتہ روز لاہور کے ایک علاقہ نوہ کورٹ کا رہیشی بلال جو کہ پب جی کا رسیہ ہو چکا تھا اور جنون کی حد تک ہر وقت اسی میں گھسا رہتا تھا گھر والوں نے گیم کو اس خطرناک حد تک کھیلنے سے منع کیا تو یہ آن لائن فوجی اس بات کو برداشت نہ کر سکا گھر والوں نے اسے دوبارہ تنبیح کی تو گھر میں جھگڑا فساد برپا کر دیا اور باہر کہیں اپنے جاننے والے سے پستول مانگ کر لے آیا اور گھر آتے ہی جس طرح پب جی کے اندر ایک آن لائن فوجی فائرنگ کرتا ہے بلکل اس آن لائن فوجی نے بھی اسی طرح فائرنگ کرنا شروع کر دی اس فائرنگ کی زد میں آ کر پانچ لوگ شدید زخمی ہو گئے قریبی محلہ داروں نے جلدی زخمیوں کو حسبتال پہنچایا تو معلوم ہوا کہ دو لوگ تو رستہ میں ہی دم توڑ چکے ہیں جبکہ دورانے علاج مزید دو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے چار مقتلوین میں لڑکے کی بہن بھائی بھابی اور قریبی دوست شامل ہیں جبکہ لڑکے کی ماں شدید زخمی حالت میں اسپتال داخل ہیں دوست جو قتل ہوا اس کے قتل ہونے کے پیچھے ایسا کیا معاملہ ہے کہ دوست بھی قتل ہو گیا جیہاں دوست کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے لڑکے کو فائرنگ کرنے سے منع کیا اور پھر اس ہی قصور کی بنا پہ ایک گولی اس کو لگی اور وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دو بھیٹا یہ تو ایک واقعہ ہے اس طرح کے کئی واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں ان سب واقعات کے متعلق تحقیق کی جائے تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ یہ گیم کھیلنے والا نوجوان جنون کی حد تک اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور زندگی کے سب کاموں سے جی چورانے لگتا ہے اور ہر اس شخص کو اپنا دشمن تصور کرتا ہے جو اس گیم کھیلنے کے ذران اس کے آڑے آئے یہ گیم نوجوانوں کو ذہنی مریض بنا دیتی ہے اور اس گیم کو کھیلنے والے زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں جو اپنی زندگی کے باقی کاموں پر اس گیم کو ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں اس لیے کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ اس گیم سے پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے مگر اس کے باوجود اگر کسی شخص کو آن لائن فوجی بننے کا اتنا ہی شوک ہے تو وہ اسے ایک حد تک کھیلے اسے اپنے اوپر سوار نہ ہونے دے اور ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ جو معاشرے کے کارامت لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا فارغ وقت نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کے فضول کاموں میں ضائع کرتے پھیریں بلکہ ان کا ٹائم اس قدر شارٹ ہوتا ہے اور وہ اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اس طرح کی فضولیات کے بارے میں گفتگو کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا اس لحاظ سے یہ بات آپ لوگ مدے نظر رکھ لیجئے کہ یہ جو نوجوان پب جی کو ایک حد تک کھیلتے ہیں وہ تو چلیں کسی حد تک ٹھیک ہوا لیکن وہ لوگ جو ہر ٹائم پب جی کے اندر گھسے رہتے ہیں وہ اس معاشرے کے فارغ ترین لوگ کہلوا سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی کارامت شخص کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ گھنٹوں بیٹھ کے ایک ہی گیم کو بار بار کھیلتا جائے اور اس کا آوٹپوٹ کچھ بھی نہ ہو الٹا ہر ایک نقصان اس سے نکلتا ہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ جائی ہوگی اب میرے اس بات سے اتفاق کریں گے اگر آپ کے پاس بھی کوئی رائے ہے سوالے سے تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے تاکہ ہم اپنی نیکس ویڈیو میں اس کو شامل کرسکیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ جائی ہوگی آپ میرے اس بات کو لائک کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ